اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ اُولَائِكَ عَلَيْهِ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آر جو وہ گھڑی آگئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آر جو وہ گھڑی آگئی موت کے مذہبوں کو آتی نہیں آبھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بتنا بھی کیا آگئی آگئی موسیقی 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 جس کی نماز جنازہ ابھی آخری آدھا فرمائی ہے حقیقت امر یہ ہے آج ہم جس جگہ ان کی نماز جنازہ آدھا کیے ہیں اسی جگہ یہ مجلس کی ہی نزہ ہوا کرتا تھا پوری زندگی مظلوم قبلہ کی آدھا داری میں محنت و مشکت کر کے زندگی اپنی سماری اور ساتھی ساتھ ادائے سیدوں شہدہ میں بڑھ چڑھ کر ہمیشہ حصہ لیا جب تک بطن سے دور حالقہ پراہم کرنے کے لئے نوپری کرتے رہے محرم کا چاند رمکار ہونے سے آئے ہر خم ہر خوشی کو فراموش کر کے ازادار یہ سیدوں شہدہ بربا کرنے کے لئے بطن کی طرف انسان آتا ہے خدا کی طرف راستہ تے کرنے کے لئے منزل مقصود تک جانے کے لئے بھرپور جتنا ممکن ہو سکتا تھا تیاری کی ریٹائر ہونے کے بعد حج کے فرائض سیدوں شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے دیگر عطباتِ عالیات کا سفر کیا اور صرف سفر ہی نہیں کیا بلکہ زادہ راہ کے اعتبار سے قبر امام حسین علیہ السلام کی خواہد ساتھ میں لے آئے اور وسیعت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے یہ خواہ کے کربلا میرے کفن کے ساتھ رہے ہر انسان کو دو چیزوں کے تمنہ ہوتی ہے انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے رخصت ہونے سے پہلے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اگر دفن ہوں تو اپنے وطن میں دفن ہوں دوسری خواہش کہ ہمارا جنازہ ہماری اولاد کے کانکے پر جائے اولاد کا جنازہ ہم نہ اٹھائیں یہ ہر بات کی خواہش ہوتی ہے خواہش کے تینل اور خوش نصیب ہیں یہ کہ اپنے بھرے گھر کو بھرے کنبے کو خوش و خرم دیکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے لیکن عزیزان اگرامی دنیا سے ہر باپ رخصت ہوتا ہے تو اس کو آخری مرحلے میں اپنے بیٹے کی اپنے اولاد کی اپنے کنبے کی یاد ضرور آتی ہے اور یہ فطری چیز ہے بطن کا یاد آنا اولاد کا یاد آنا یہ ہر انسان کے اندر فطری چیز ہے اور یہ صرف عام انسانوں کی بات نہیں ہے خصوصیات سے اگر دیکھیں کہیں اور نہ جائیں آپ وقتِ اثر آپ ملاحظہ فرمائیں مابی حسین علیہ السلام جس وقت رخصتِ آخر کے لیے آئے اپنے فرزند سے رخصت ہو رہے ہیں اور وقتِ رخصت بیٹے سے یہی فرما رہے ہیں میرے لال جب مدینہ واپس جاہمار نے جانے دیمارے اپنے لال کو بھی یاد کر رہے ہیں اپنے مدینہ کو بھی یاد کر رہے ہیں اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ سکون و اتمران کے ساتھ تجہیز و تکفیر کے فرائض انجام دیے جائیں بس انشاءاللہ آپ سنیں بسان ہوں جتنے روز اس طرح علالت پر تھے خدمتیں ہوئیں علاج ہوا کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہ گئی اس کے باوجود کفے افسوس ہرے ایک مل رہا ہے کہ ہمارے درمیان سے بچھڑ گئے لیکن آپ درائن صاحب سے بتائیں ایسا انسان کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور وہ زخموں سے چور ہو اور بیٹے سے رخصت ہوگی جس کا پاسری رخصت کے سی میدانے قدال سے جانبہ ہو تو اس وقت جوان بیٹے کے اوپر کیا گزرے گی یہ سیدے سے جانبے جب اپنے بابا کو زخموں سے چورے خاندے کی جو لگا بابا علی اکبر کہاں ہے قسمو امام نے فرمایا بیٹا مردوں میں یا تم بچے ہو یا ماں بچے ہو امام رخصت میں اور کربلا میں شہید کرکا لے گئے مگر آپ اپنے بابی مردی دیکھیں وہی جوان بیٹا جس سے باب رخصت ہو کے میدان میں گیا تھا وہی جوان بیٹا گیارہ محرم کو اپنی نباؤں سے باب کی لاش کو سبتی ریت پر دے گراہے تڑپ گئے چہرے کا رنگ بدل گیا حسینب نے کہا میرے لار کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے سیدے سجاد نے بھر گیا پبی امام جوان بیٹا مہتر باب کی لاش سیدے سیدے ساتھ چھوڑ دے گیا بیٹا امام ولخوف يملأ بربتي بربتي والحسن دائی فنجو الثبات وانه قسما دوائی ورب ادعو مخلصا انت رجائی ابغی الہی جنہاں بھی هنائی والرب ادعو مخلصاں انتا رجائی ابغی الہی جنہاں بھی هنائی والرب ادعو مخلصاں انتا رجائی ابغی الہی جنہاں بھی هنائی والرب ادعو مخلصاں انشید تراب يضموني وهو غطائی حول الرمال تلفوني بل من ورائی والنحد يحكی ظلمتا دیها ابتلائی والنور خاط کتابه انسی لقائی انسی لقائی والأهل این والأهل این حنانهم باعوا وفائی باعوا وفائی والصحب این جموعهم تركوا اخائی تركوا اخائی والمال این هناؤه صارا ورا بسم الله الرحمن الرحیم اسمع افهم اسمع افهم اسمع افهم یا علی هماد ابن سید علی عباد هل انتا على الاحد الذي فارطتنا عليه من شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك لك وان محمد صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك وسید النبیین وخاتم المرسلین وان علی نمیر المؤمنین وسید الوصیین وامام افترض الله طاعته علی العالمین وان الحسن والحسین وعلي بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسی بن جعفر وعلي بن موسی ومحمد بن علی وعلي بن محمد والحسن بن علی والقائم الحجة المهدی صلوات اللہ اللہ علی ائمت المومنین وحجج اللہ حلال خلق اجمعین و ائمتك ائمت هدن ابرار یا سید علی حمد ابن سید علی عباد اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من انجللہ تبارک و تعالی وصالاک عن ربکا وعن نبیکا وعن دینکا وعن کتابکا وعن قبلتکا وعن ائمتکا فلا تقف ولا تحزن و قل فی جوابهما اللہ جل جلاله ربی ومحمد صل اللہ علی وآلہ نبی والاسلام دین والقرآن کتاب والقعب وقبلتی وامیر المومنین علی بن عبی طالب امامی والحسن بن علی المشتبہ امامی والحسین بن علی الشہید بکربلا امامی وعلي زین العبدین امامی ومحمد باطر علم نبیین امامی و جعفر صادق امامی و موسی القاظم امامی و علی الرضا امامی و محمد الجواد امامی و علی الهاد امامی والحسن العسکری امامی والحجت المنتظر و انجل اللہ تعالی فراجه الشریف امامی امامی امتی و سادتی و قادتی و شفعائی بهم اتولا و من اعدائهم اتبرعوا في الدنيا والاخرہ ثم اعلم یا علی حمد ابن سید الیباد ادتا اللہ تبارک و تعالی نعم الرب و ان محمد صل اللہ علیه و آله نعم الرسول و ان علی الامیر المؤمنین علی ابن عبی طالب اولاده امامی 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 و اند ما جاء به محمد صل اللہ علیه و آله حق و ان الموت حق و سوال منكر و نكیر في القبر حق و البعث حق و النشور حق و السراط حق و المیزان حق و تطایر الكتب حق و الجنة حق و النار حق و ان الساعتاتیت لا ریب فيها و ان الله يبعث من في القبور افهمت يا سید الیحمد ابن سید الیباد تبتك اللہ بالقول الثابت حداك اللہ لا سراط مستقیم حرف اللہ بينك و بین اولیائک في مستقر من رحمته اللہم جافل عرضا جنبیه و اسعد بروحه إليک و لقه منك برهانه اللہم عفوك عفو اکبر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ علیه و آل محمد صلی اللہ انزیل طائم انزیل طائم و الهل این و الهل این حنانهم باعوا وفائی باعوا وفائی باعوا وفائی ترکوا اخائی 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 والمال این هناؤه صار ورائی و الاسم این بريقه بين الذنائی هذه نهایت حالی فرش التراب فرش التراب فرش التراب يضمني بل من ورائی والاحد يحكی ظلمة فيها امتلائی و النور خاط كتابه انسیل طائم انسیل طائم والحب وادع شوقه و بكا رثائی و بكا رثائی و بكا رثائی و الدمع جاق فمسیره بعد البكائی بعد البكائی بعد البكائی بعد البكائی والكون باق بوسعه داقت فضائی فالاحد صار بجثتی ارضی سمائی هذه نهایت حالی فاشید ترام وَالْخَوْفُ يَمْلَأُ بُرْبَتِي وَالْحُسْنُ دَائِي فَنُجُوا الثَّبَاتَ وَإِنَّهُ قَسَمًا دَوَائِي وَالْرَبَّ أَدْعُوا مُخْلِصًا أَنتَ رَجَائِي أَبْغِي إِلَاهِ جَنَّةً فِيهَا هَنَائِي وَالْرَبَّ أَدْعُوا مُخْلِصًا أَنتَ رَجَائِي أَبْغِي إِلَاهِ جَنَّةً فِيهَا هَنَائِي وَالْرَبَّ أَدْعُوا مُخْلِصًا أَنتَ رَجَائِي أَبْغِي إِلَاهِ جَنَّةً فِيهَا هَنَائِي وَالْرَبَّ أَدْعُوا مُخْلِصًا أَنتَ رَجَائِي أَبْغِي إِلَاهِ أَبْغِي إِلَاهِ أَبْغِي إِلَاهِ أَبْغِي إِلَاهِ موسیقی